ناظرین اگرامی آج کے اس جدید دور میں کموں بیش چار عرب انسانوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے انٹرنیٹ کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے اس وقت جو ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کی تھروہی آپ تک پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ وہ سمندر ہے جہاں دنیا جہان کی معلومات محفوظ ہیں دنیا کے ایک کونے میں ہونے والے ایونٹ کو ہم دوسرے کونے میں بیٹھ کر نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اسی طرح انٹرنیٹ ہی کی مدد سے ہم روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی انوکھی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس سے قبل کے ویڈیو کا آغاز کیا جائے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئی ناظرین چلتے ہیں آج کے اس اہم اور خوبصورت موضوع کی جانے پیارے دوستو کیا آپ کو خطرناک شہد کی مکھیوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جب یہ ہزاروں کی تعداد میں کسی انسان پر حملہ کرتی ہیں تو یہ ایک انسان کو بہ آسانی مار سکتی ہے اس لیے آپ کا ان مکھیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے شہد کی مکھیوں کا چھتہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے کس سب سے بڑے چھتے کو ریکارڈ کیا گیا ہے اب شاید آپ کہیں گے کہ اکثر اس طرح کے چھتے جنگلات میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن انہیں ان کی جگہ سے ہٹانا خطرناک کام ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان شاید کی مکھیوں کے چھتے کے قریب بھی آئے تو مکھیوں اس انسان پر حملہ کر دیتی ہیں ایسے میں کوئی بھی ان کے چھتے کو ہاتھ لگانے کی بے وکوفی نہیں کرتا اسی طرح اگر آپ کے سامنے بارہ فٹ بڑا شاید کی مکھیوں کا چھتہ ہو تو یقیناً آپ اس سے دور رہنا ہی پسند کریں گے یہ اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا چھتہ ہے اس چھتے کو انیس سو تریسٹ میں نیوزی لینڈ کے جنگلات میں دریافت کیا گیا تھا اس چھتے کو شاید کی مکھیوں نے ایک بڑے درخت پر چپکا رکھا تھا تاہم چھتے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین پر گر گیا حیران کن طور پر اس کی چوڑائی اٹھارہ فٹ تھی جو کہ ایک بڑے کمرے کے برابر ہے پیارے دوستو بریٹش بیور ایک جانور ہے جو کہ برطانیہ میں کم کم دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ جانور پورے بریٹن میں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن لالچی انسانوں نے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان کا بڑے پیمانے پر شکار کیا جس کے نتیجے میں پندرہ سو چھبیس میں آخری بیور بریٹن سے ختم ہو گیا جس کے بعد انہیں بریٹن میں دوبارہ نہیں دیکھا گیا تاہم دنیا کے چند ایک جنگلات میں ان کی نسل بستی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان جانوروں کو دوبارہ برطانیہ لانے کی کوششن کی جا رہی ہیں اور انسان اپنے اس کام میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے حالانکہ بیورز کو واپس اس جگہ لانے کا یہ محض ایک آغاز ہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ پہلے ہی کی طرح پورے بریٹن میں دیکھنے کو ملیں گے معزیز خواتینوں حضرات بولنے والے توتے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے اس کے علاوہ توتے کئی رنگوں اور نسلوں کے بھی ہوتے ہیں جو کہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں انہیں پالتو جانور کے طور پر گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ انسانوں ہی کی طرح ان میں بولنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی ہمارے سامنے بھی کسی بولنے والے پرندے کی بات کرے تو ہمارے ذہن میں صرف توتے ہی کا خیال آتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان کی طرح سب سے اچھی طرح کووے بولتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کووے اب تک کے دریافت کردہ دنیا کے سب سے ذہین پرندے ہیں آپ کو شاید یہ پرندے دیکھنے میں زیادہ پیارے اور خوبصورت نہ لگے تک کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کووہ پاس سے گزرنے والے افراد سے انہی کی زبان میں بات کر رہا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ان کے بات کرنے کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ خود بھی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو مزید اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ محض انسانوں کی طرح بول لینا ہی ان کی ذہانت اور قابلیت کی انتہا نہیں ہے بلکہ سانچدانوں نے ان پر کئی ایسے تجربات کیے اور ان کا امتحان لیا جس میں انہوں نے پاس ہو کر اس بات کا ثبوت بھی دیا کہ کووے واقعی بہت ذہین پرندے ہیں ایک مربع کچھ افراد ندی کے کنارے بیٹھے مشلیاں پکڑ رہے تھے اور چارے کے طور پر وہ چھوٹے کیڑوں کا استعمال کر رہے تھے وہاں موجود کوووں نے کافی دیر ان کی طرف دیکھا اور معاملے کو سمجھا پھر یہ بھی مشلی پکڑنے کے لیے کیڑوں کا استعمال کرنے لگے جسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی افراد حیرت میں مبتلا ہو گئے کیا آپ سبھی کو یہ معلوم تھا کہ کووہ بھی انسانوں کی طرح بات کر سکتا ہے اس کا جواب نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا پیارے دوستو جیسا کہ ہم سبھی آج تک کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ جہاں سے ہماری زمین کا ایٹماسفیر ختم ہوتا ہے وہیں سے سپیس یعنی خلا کا آغاز ہو جاتا ہے اور آپ شاید ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارا ایٹماسفیر ہماری زمین سے کچھ ہی دوری پر موجود ہے یعنی کہ ہم تھوڑا سا ہی اوپر جا کر اپنے ایٹماسفیر سے نکل کر سپیس میں داخل ہو جائیں گے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہمارا ایٹماسفیر چاند سے بھی دو گنا زیادہ دوری تک پھیلا ہوا ہے فروری 2019 میں بیس سال سے چل رہی ایک ریسرچ کے نتیجے میں یورپین سپیس لیب نے بہت ہی کمال کی بات بتائی کہ ہمارے ایٹماسفیر کا بیرونی حصہ جسے جیوکرونا بھی کہتے ہیں چاند کے آربٹ کے اس پار موجود ہے دراصل یہ ایک گیسوں سے بھرا ایریا ہے جو کہ ہائیڈروجن ایٹمز کے بادلوں سے بنا ہوا ہے اس بارے میں سائنسدان بہت پہلے سے ہی جانتے تھے لیکن اب جا کر انہیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ ایریا کس حد تک پھیلا ہوا ہے جو کہ ہماری زمین اور چاند کے درمیان فاصلے سے بھی دو گنا زیادہ ہے اگر عام الفاظ میں کہیں تو زمین کا ایٹماسفیر کموں بیش چھ سو پچاس لاکھ کلومیٹر تک سپیس میں پھیلا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی عجیب لیکن سچ بات ہے کہ انسان جو خود کو آج بہت زیادہ ایڈوانس مانتا ہے وہ آج تک زمین کے ایٹماسفیر سے باہری نہیں نکل سکا اس کے علاوہ زمینی سولر سسٹم میں اور بھی کئی ایسی معلومات موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی حالی میں پتہ چلا ہے اور کئی ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی ریسرچ کی جارہی ہے اردو کور کے پیارے دوستو ہماری اس دنیا میں کئی ایسی جگہیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے کیونکہ ہمارے پاس ان جگہوں تک پہنچنے کے لیے صحیح آلات اور ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے ہماری دنیا کا تقریباً ستر فیصد حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ تیس فیصد حصہ خوشک ہے جہاں ہم رہتے ہیں اور ہم اپنی ہی زمین کا زیادہ تر حصہ ابھی تک دریافت کرنے میں ناکام رہے ہیں انہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام پوائنٹ نیمو ہے یہ اس وقت خوش زمین سے بہت دور کی جگہ ہے سمندر کے اس حصے میں زمین بہت زیادہ دور معلوم ہوتی ہے در حقیقت اگر کوئی انسان اس جگہ پر پہنچ بھی جائے تو یہ دوسری دنیا سے بہت زیادہ دور ہوگا اور جو انسان اس کے سب سے زیادہ قریب موجود ہوں گے وہ سپیس لیبارٹری میں کام کر رہے لوگ ہوں گے جو کہ آپ سے چار سو سولہ کلومیٹر کی انچائی پر اڑ رہے ہوں گے اور ان کے مقابلے میں زمین پر موجود لوگ آپ سے تقریباً دو ہزار چھ سو اسی کلومیٹر دور ہوں گے یہ جگہ انسانوں کی پوائنٹ سے بہت زیادہ دور ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسدان خراب یا ایکسپائر ہو جانے والی سیٹلائٹس کو اسی جگہ پھینکتے ہیں تاکہ اسے کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو عام لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ نیمو ہماری دنیا میں موجود وہ پرسکون جگہ ہے جہاں ابھی تک انسان نے قدم نہیں رکھا آپ اس جگہ ہزاروں میل دور تک اکیلے ہی ہوں گے اور اگر کوئی آپ کے قریب ہوگا تو وہ محض ایک سپیس سٹیشن ناظرین اگرامی کیلیفورنیم دو سو باون نامی یہ مٹیریل بہت ہی نایاب مٹیریل ہے جسے آپ حقیقت میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے آپ اسے صرف دو ہی صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک سائنسدان ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے کیلیفورنیم ٹو فیفٹی ٹو کو اس دنیا میں موجود سب سے مہنگے مٹیریل میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کا نایاب ہونا اور اس کے بعد اس کو بنانے کا میتھڈ ہی اسے بہت زیادہ مہنگا بناتا ہے کیلیفورنیم ٹو فیفٹی ٹو نامی اس مٹیریل کے ایک گرام کی قیمت ستائیس ملین ڈالرز ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یہ مٹیریل قدرتی طور پر اس دنیا میں نہیں پایا جاتا بلکہ اسے انیس سو پچاس میں یونیویسٹری آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے ایجاد کیا تھا اس کا استعمال ایک سب سے خاص کام کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ نیوٹرون کی تلاش ہے یعنی اس کی مدد سے آپ اس دنیا میں موجود ہیرے اور سونے کی کانوں کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں اسی مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اسے خریدتے ہیں وہ اس کا استعمال کر کے اور بھی زیادہ امیر بن جاتے ہیں آخر میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مٹیریل آ جائے تو آپ اس کا کس طرح سے استعمال کریں گے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے نیچے کمنٹس باکس میں ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگا رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان